عادل نام ہے نا میرا جی فتر نام کیا نام ہے عادل صاحب اسلام علیکم ناظرین میں ہوں عادل جات ناظرین آج اس ویڈیو میں آپ کو رنگ ہی رنگ امبریلا ہی امبریلا نظر آ رہی ہیں یہ جو محول بنا ہوئے یہ اس خوشی کا سماعہ یہ ان بچوں کی خوشی کا سماعہ جنہیں منگول چائیڈ کہتے ہیں جنہیں ڈاؤن سینڈروم کہتے ہیں بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ہمارا جو ملک ہے وہ اس بیماری کو اون ہی نہیں کرتا اس مازوری کو اون ہی نہیں کرتا اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس بیماری کا یا ان بچوں کا ایک واحد ادارہ ہے پاکستان میں جس کا نام ہے الجلال فاؤنڈیشن فار ڈاؤن سینڈروم اور یہ صرف جہلم شہر میں واقعہ ہے آج ان بچوں کے ساتھ ان کا عالمی دن ہے پوری دنیا میں ان کے ساتھ لوگ خوشیاں منا رہے ہیں لیکن پاکستان میں تو خیر جب تک اس کی مازوری ڈکلیر ہوگی پتہ نہیں اور کتنے ہی ڈاؤن سینڈروم بچوں کو لوگ بیک مانگنے ہی کے لیے یا سڑکوں پر پھینک دیں گے میرے ساتھ جلال اکبر ڈار صاحب ہے یہ جب بچے کو لے کے آتنے ہیں اس کی حالت کس طرح کی ہوتی ہے اور ایک دن بعد اس کی حالت کس طرح کی ہوتی ہے یہ سکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے سنیک کام میں ان کی مدد فرمائے ان کی زندگی میں برکت دے اور ان کی صحت میں برکت دے اور ان بچوں کی اور اس طرح کے کئی بچوں کی حدمت کرنے کی تفیق دے آئیں جلال ڈار صاحب سے بات کرتے ہیں آج کے دن ان کی جو فیلنگز ہیں وہ کیسی ہیں وہ بچوں کے ساتھ یہ دن سپینڈ کر رہے ہیں بچے خوش ہیں کلر فل ہر طرف رنگ ہی رنگ نظر آ رہے ہیں اسلام لیکن جلال صاحب کیسا محسوس ہوتا ہے جب اس طرح کا کوئی دن آتا ہے جی آج ہماری خوشیوں کا دن ہے آج 21 مارچ ہے اور 21 مارچ ڈاؤن سنڈروم کا آنمی دن ہے اور اس موقع پر آج ہم نے اپنے جو بچے ہیں ان کو آج آپ دیکھ رہے ہیں کلر سے ہم نے سجایا ہے آج کلر ڈے بھی بنا رہے ہیں اور آج ہم کیک بھی کٹیں گے اور آج ان کے لئے ہم نے سپیشل کھانے کا احتمام بھی کیا اور اس موقع پر میں حکومت پاکستان سے جو ہمارے عرصہ سے ہمارا جو مطالبہ چلا آ رہے ہیں کہ ڈاؤن سنڈروم سپیشل بچوں کو سرکاری طور پر یہاں پر معذوری پانچویں تصفر کیا جائے ہمارا جو مطالبہ آج اللہ کرے کہ جلال صاحب کا یہ مطالبہ ان کی زندگی میں ہی مکمل ہو جائے لیکن جس طرح ہمارے حکمران صرف سیاسی جنگوں میں لگے ہوئے ہیں انہیں تو یہ مسئلہ دور دور تک جلال صاحب دکھائی نہیں دیتا ان کے لئے تو خیائی نہیں میرے حال ان سیاسیوں کے لئے تو شرم کا مقام ہے اور ڈوب مرنے کا انکال مقام ہے اور آپ باہر کے دنیا میں دیکھیں کہ ان بچوں کے لئے وہ کیا کر رہے ہیں دیکھیں ہماری آپس کی لڑائیاں ختم نہیں ہو رہی تو انہوں نے یہ سپیشل بچوں کے لئے کیا کرنا ہے بھر پھر بھی ہم امید کرتے ہیں ہر انسان جس کا یہ نام بکارتے ہیں اس کے ساتھ صاحب کہتے ہیں اس کے علاوہ سلام کرتے ہیں دونوں ہاتھ استعمال کرتے ہیں یعنی آپ ایک تربیت کرتے ہیں ان کو سکھاتے ہیں جب کوئی نہ بولنے والا بچہ آپ کے پاس آتا ہے جب وہ پہلے الفاظ بولتا ہے تو آپ کی فیلنگ کیا ہوتی ہے دل کی بات بتائیں ہمارے لئے تو وہ دن بڑا خوشی کا دن ہوتا ہے عید کا سما ہوتا ہے ہمارے خوشیاں مناتے ہیں تو میں اس آپ کے آج 21 مارچ ڈاؤن سنڈروم کے حوالے کے اور آپ کے پروگرام کے حوالے سے آج میں پیغام بھی یہ دوں گا کہ کوئی بھی اگر آپ کا بچہ اپنی عمر کے مطابق بول نہیں رہا اپنی عمر کے مطابق چل نہیں رہا اگر اپنی عمر کے مطابق اس کا ذہن کام نہیں کر رہا تو اس کو ہمارے الجلال انسٹیوٹ فارڈ ڈاؤن سنڈروم میں لے کے آئیں یہاں پہ تمام سروسز بالکل فری آف کاؤسٹ ہیں کوئی بھی ہمارے یہاں پہ چارجز نہیں ہیں تو ہم اس کو انشاءاللہ اس کو وہ بچہ بھولے گا بھی چلے گا بھی اور اس کا انشاءاللہ ذہن بھی کام کرے گا اللہ کرے آمین اس کے جو بچے یہ ڈاؤن سنڈروم ہے یہ صحیح طرح بول ہی لے سکتے لیکن یہاں پہ تنبیہ لی ہوتی ہے اس سے آپ کو ان کی بات بھی سمجھ آتی ہے یہ آپ سے جب ملتے ہیں تو آپ کی روح خوش ہو جائے گی اس طرح ایک نارمل بچہ بھی نہیں آپ کو ملتا ہوگا اتنی محبت اتنی عقیدت کے ساتھ یہ آپ کو ملتے ہیں جلال صاحب مجھے ایک بات بتائیں یہ جتنے بھی بچے ہیں یہاں پر ان کے لیے جو کھانا کا انتمام ہوتا ہے آپ بھی وہی کھانا کھاتے ہیں جی بالکل وہی کھانا کھاتے ہیں ہمارے ہانا ٹرینڈ ہے بچوں کو مدرسے میں ڈال دیا جائے اب کئی لوگ نیچے اختلاف کریں گے لیکن یہ ایک ہماری سخت حقیقت ہے وہاں پر بچوں کو مار کر صفائیاں کروائی جاتی ہیں ان پر تشدد کیے جاتے ہیں اور گورنمنٹ سکولوں میں بھی اب شاید ختم ہو گیا لیکن وہ باری لگی ہوتی ہے آج اس بچے نے صفائی کرنی ہے کلاس کی تو کیا یہاں پر بھی بچوں کے ساتھ اس طرح نہیں ہوگا ان کے لیے لوگ ہیں ان کی صفائی کرنے کے بلکل ہمارے مول میں ہم خود سارے ہمارا ایک ایک سٹاف جو ہمارے پورے آپ کو بتا دوں کوئی ہمارا یہاں پہ وہ میں والی بات نہیں ہے جس طرح میں زمین پہ بیٹھتا ہوں ہمارا ہر سٹاف انشاءاللہ اپنے ادارے کو ہم خود سجاتے ہیں خود سوائی کرتے ہیں خود سارا مینج کرتے ہیں انشاءاللہ مل کے جیسے کوئی آ کر آپ کے ساتھ کام کے مشنز میں شامل ہونا چاہیے تو ایس او پیز کے بلکل کوئی ایس او پیز نہیں اس کے لیے میں نہیں اس میں ہونی چاہیے جو ہر کام جہاں پہ ہم نے کرنے تو وہ ہمارے ساتھ کرے گا تو کوئی ایس او پیز جائیے ہیں اس کی بلکل آ سکتا ہے بلکل آ سکتا ہے بلکل آپ بھی کار سکتا ہے لیکن میرا اللہ جانتا ہے جو خوشی آج ان کے ساتھ مجھے دن گزار کے ہو رہی ہے بارش بھی ہو رہی ہے اوپر سے ہم ریلاز ہیں اور کلر فل ہر طرف کلر کلر نظر آ رہے ہیں جو دل کو تسکین ہوئی ان بچوں کے ساتھ مل کر کیک کٹا کھانا کھایا ان کے ساتھ بہت خوشی ہوئی اگر آپ کو بھی زندگی میں موقع ملے تو اس طرح کے بچوں کے ساتھ ایک دن ضرور گزاریے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا اور ان جلال صاحب کے لیے اور ان بچوں کے لیے ضرور دعائیں کیجئے گا اور جو مدد ہو سکے وہ بھی کریے گا یہ اصلی حق دار لوگ ہیں اصلی مستق لوگ ہیں دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ اللہ اگمان پاکستان زندہ بار